بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج ہمارا لیکچر نمبر 30 ہے اور ہم چیپٹر نمبر 1 کا یہ لیکچر ہے جو کہ ہم نے بیسکس آف انفرمیشن ٹکنالوجی پر شروع کیا ہو ہے تو ہم ذرا پریویس لیکچر کو ڈسکس کر لیتے ہیں پریویس لیکچر میں ہم نے سب سے پہلے جو پیسٹر بڑا تھا وہ تھا ڈسکس بیسک یونٹس آف ڈیٹر سوریج کے بیسک یونٹس آف ڈیٹر سوریج جس میں ہم نے بیٹ کو ڈسکس کیا تھا بیٹ ایک بائنری ڈیجٹ ہے جو کہ زیرو اور ون پہ زیرو یا ون پہ مستمیل ہوتا ہے بائٹ کہا تھا کہ کلیکشن آف ایٹ بیٹس اس کارڈ بائٹ اور کلو بائٹ کلیکشن آف ٹین ٹوانٹی بائٹس جو ہیں وہ ون کلو بائٹ کے برابر ہوتے ہیں جسے کی بی سے زہر کرتے ہیں اور میکا بائٹ تو تھا وہ یہ تھا کہ کلیکشن آف ٹین ٹوانٹی کلو بائٹس اٹھ اس نوٹڈ بائی ایبی سے ایبی سے زہر کرتے ہیں اور اس کے بعد فیفت پہ تھا گیگا بائٹ گیگا بائٹ یہ تھا کہ یہ دس سو چوبیس میگا بائٹ پہ مشمیل ہوتا جو کہ ایک گیگا بائٹ بناتے ہیں اور اسے ہم جی بی سے اور اس کے بعد تیرابائیٹ تیرابائٹ یہ تھا کہ یہ دس سو چوبیس گیگا بیٹس پر مشمل ہوتا ہے اور اسے ہم ٹی بی سے ظاہر کرتے ہیں اس کے بعد یہ ان کے ایبلی ویشن اور نمبر صورت بائٹس پڑے تھے کہ کلو بائٹ کو کے یا کے بی سے ظاہر کرتے ہیں یہ ٹو کی پاور ٹین ہوتا ہے اس طرح میکا بیٹ کو ایم بی سے ظاہر کرتے ہیں تو وہ ٹو کی پاور ٹونٹی ہوتا ہے اسے گیگا بائٹ کو جی یا جی بی سے ظاہر کرتے ہیں یہ ٹو کی پاور سرٹی ہوتا ہے اسی طرح ٹیرہ بائٹ کو ٹیرہ بائٹ جو ہے وہ ٹی یا ٹی بی سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کی پاور ہوتی ہے ٹو کی پاور فورٹی اور اس کے بعد ورڈز کے مطلق ہم نے پڑھا تھا کہ ورڈز کیا ہے کہ ورڈز جو ہے ایٹ بٹس کے برابر ہوتی ہے ٹو بائٹس سکسٹین کے اور سنگل ورڈز سکسٹی ٹو بٹس کے اور ایٹ ڈبل جو ہے وہ ایٹ ڈبل ورڈز سکسٹی پور بٹس کے برابر ہوتا ہے اس طرح پھر ہم نے اس کی کنورجنز پڑھی تھی ٹو کوٹی ایم بی کی سکسٹی جی بی کی اس کے بعد ہم نے جو ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا دوائن سسٹم ہے ایٹس کمپونر سسٹم کیا اور اس کے کمپونر سکر ہیں جس میں ہارڈویر ہے سوپیر ہے پیپل یوزر ہیں ڈیٹا ہے انفرمیشن کمیونکیشن سیٹ اپ اور اس کے بعد جو ہم نے دسکس کیا تھا وہ کیا تھا باتیز ہے ایس ڈی ایسی سسٹم دیوکمنٹ لائف سیکل دسکس دیفرنٹ فیزیز اس کے دیفرنٹ فیزیز ہے جس میں نمبر ون پہ تھا پریمیلیٹری انویسٹگیشن سسٹم انیلیسس سسٹم دیزائن سسٹم کوٹنگ سسٹم تیسٹم سسٹم سسٹم ایمیمیمینتیشن اور سسٹم مینٹیننس اور ان کے مطلب ہم نے یہ سالہ دسکس کیا تھا آج ہمارا توپیک ہے وہ یہ ہے تو ہمارا نیکس پیشن ہوگا پریمیلیٹری انویسٹگیشن ویچ فنکشنز آ پرفارمد ان دس ویز سب سے پہلے یہ ہے پریمیلیٹری انویسٹگیشن پریمیلیٹری انویسٹگیشن is the first phase in SDLC system development life cycle in which a system is investigated the object of this phase it is conduct and initial analysis and finding the system یعنی کہ اس میں یہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس انویسٹگیشن میں جو آپ سسٹم بنا رہے ہیں کہ وہ reliable بھی ہے کہ نہیں یا اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی چیز بنانے کے لیے دیدی کیا جو exist ہی نہیں کرتی ہے تو ساب سے پہلے جو اس کی پہلی ٹائی پہ وہ step ہے وہ یہ ہے کہ system identification کے system کو identify کریں کہ کیا یہ جو system ہے جو ہم بنا رہے ہیں کہ وہ بان بھی سکتا ہے یا نہیں بان سکتا اس کو بڑھتے ہیں this phase is used to identify the need for a new system it is very important step everything performed in future depends on this phase کیونکہ future کے اندر جو جو چیزیں بھی ہوں گی وہ اسی phase پہ depend کر رہی ہوں گی system scope this scope of the system is defined at this stage this scope of a system can be reduced due to financial and political problems آگے 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 آجی alternate solution a system may be developed by many ways ایک system کو ہم کئی اور طریقوں سے بنا سکتے ہیں this step identifies all possible ways to develop our system کہ اس step کے اندر ہم ہر اس رستے کو دیکھیں گے جسی طریقے سے ہم system کو بنا سکتے ہیں ہر طریقے کے ساتھ اسے study کریں گے کہ یہ system کیسے کیسے بن سکتا ہے it is used to select the best solution that fulfills the requirements feasibility study a system must be affordable and acceptable for the organization feasibility report میں یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ظاہر دیکھتے ہیں کہ آپ کا system جو ہے وہ جس چیز کے لئے بنا رہے ہیں جو proper وہ اسی چیز کے لئے بنا رہا ہے اور دوسرا سب سے بڑی جو اہم چیز ہے وہ affordable ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ جس چیز کے لئے یہ system بنا رہے ہیں وہ system ہی اتنا منگا بن جائے جو آپ کے لئے affordable ہی نہ ہو a feasibility study is used to find whether the process system is feasible اس study کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو system کا process ہے وہ ہمارے لئے feasible ہے کہ نہیں ہے this decision depends on the different issues such as financial and time limits اور اس کے اندر آپ اپنے financial اور وقت کا بھی حساب رکھتے ہیں کہ یہ کہ financially ہمیں کتنا کوشری پڑے گا اور اس پہ کتنا time لگے گا اگے ہے preliminary plan preliminary plan preliminary plan consists of all fines in return for approver it is also feasibility report it is normally submitted to top managers of the organization they may accept modify and reject the report جو top leadership ہوتی ہے آپ نے اس کو یہ جمع کروانا ہوتا ہے اور وہ اس کو accept بھی کر سکتے ہیں modify بھی کر سکتے ہیں اور reject بھی کر سکتے ہیں تو جو آگے ہمارا next question ہے وہ یہ ہے briefly explain the system design phase کہ system design phase کے مطلب ہم نے discuss کرنا ہے جس میں system design phase is used to design the logical and physical model of new system system design phase میں کیا ہے کہ آپ ایک system جو کہ آپ بنا رہے ہیں اس کا logically اور physical model design کرتے ہیں اس میں یہ اس طرح ہے کہ آپ اس کو ایک موقع design بنا لیتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں بنا رہتے ہیں جس میں آپ اس کو logically پہلے design کا لیا کہ اس میں کیسے کیسے سارے پروگرامز run کریں گے اور کیسے کیسے یہ run ہوگا اور کیا کیا یہ function perform کرے گا اور اس کے بعد ایک physical model بنا لیتے ہیں کہ آپ کا یہ جو function ہے یہ دکھنے میں کیسا لگے گا اب logical design logical design describes the general function capabilities of new system it reviews the system requirements and considers major system components CASC tools and projects management software are used in the step different tools are used to prepare logic design such as ms project and and charge etc physical design physical design میں آپ یہ ہے کہ physical system کو بناتے ہیں یعنی اس کا dummy model بنا لگتے ہیں کہ دکھنے میں یہ system آپ کا اس طرح کا ہوگا اسے physical model کہتے ہیں physical design ڈسکرائیب how the propose system will deliver the capability specified in logical design it specified the funding output requirements اس کی output requirements کس طرح کی ہوں گی اس کے بعد اس کا دوسرا ہے اور input requirements اس کی input requirements کس طرح ہیں اس کے بعد storage requirements کس طرح کی ہیں اس کے بعد processing requirements کے processing requirements کس طرح کی اور آخر بھی system control کہ system سب سے important recovery 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 میں اس طرح ہے آپ کے system میں مختلف بگ آسکتے ہیں hardware آسکتا ہے یا بہت سارے ڈیٹا کو ڈیلیل کر دیتے ہیں اس لئے system جو important ڈیٹا ہوتا ہے اس کے backup مختلف شکلوں میں آپ رکھ سکتے ہیں کسی flash drive کے اندر کسی ڈیٹی کے اندر documents کے ذریعے آپ اپنے system backup رکھ سکتے ہیں کسی وائرس یا hardware یا power یا آپ وائرس 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 Yes وائرس ہوس وائع کہ اس کے سارے باقی جو فیزیز ہیں ان کو دے کے اس رپورٹ کو اپروو کریں گے نیکس ویسن ہے ویسن سیسٹنگ فیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹن فیز ہے اس میں یہ اس طرح ہے کہ اگر آپ نے کوئی کیلکلیشن کا سوفٹیر بنیا ہے تو اس میں آپ اس طرح آیا ہے کہ جہاں دویجن کر رہے ہیں وہاں سوفٹیر ملٹیپلیکیشن کر رہا ہے اور جہاں ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے وہاں وہ سبٹیکشن کر رہا ہے جہاں سبٹیکشن ہو رہی ہے وہاں وہ دویجن ہے یہ ملٹیپلائی کر رہا ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ٹیسٹنگ میں دکھی جاتی ہیں کہ یہ ہمیں نیرل بھی آ سکتا ہے کہ پروگرمبر کیونکہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو کمپائلر بھی ڈیٹیکٹ نہیں کرتا تو یہ پھر ٹیسٹنگ میں دکھا جاتا ہے اور ایک اور اس کی اگزمپل آپ اس طرح لگا لیں گے جیسے کہ آپ اگر اونلائن اپنا کوئی فارم سمیٹ کروا رہے ہیں تو جہاں آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے تو اس کے ٹیسٹنگ کے اندر اس کے چیکس لگا جاتے ہیں چیکس اس طرح لگا جاتے ہیں کہ آئی ڈی کارڈ کے اندر آپ کیونکہ آئی ڈی کارڈ جو باکستان کے اندر یوز ہو رہے ہیں ان کے ادر نمیرک ویلیوز ہوتی ہیں تو اس کے اندر یہ چیکس ہیں آپ اس میں کریکٹرز نہیں لکھ سکتے جیسے ہی آپ کریکٹرز لکھیں گے تو آپ کو ایک میسیج ہو ہو جائے گا اگر کسی اچھی ویب سائٹ بھی آپ یہ کر رہے ہوں گے تو کہ جی only enter numeric values کہ آپ کریکٹر کو enter نہیں کر سکتے ہیں یہ ایک ٹیسٹنگ فیلیر ہے اور ٹیسٹنگ فیلیر اس میں یہ ہوگا کہ آپ آئی ڈی کارڈ کا جو نیسی نمبر ہے اسے جب اندر کرنے لگے ہیں تو اس کے اندر آپ سپیشل کریکٹرز بھی اندر کر رہے ہیں اس کے اندر آپ دوسرے کریکٹرز بھی اندر کر رہے ہیں اندر ہو جائے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ٹیسٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی تو سب سے پہلے اندر تیسٹنگ it is also known as module تیسٹنگ it is stage individual unit or module of the system are tested by using sample data اور دوسرا ہے system testing in this stage all modules of the units are combined to make a complete system the complete system is then tested as a whole اچھا اس میں ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتاتا کروں کہ کچھ پروگرامز جتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کی ٹیسٹنگ ممکن نہیں ہوتی اس وجہ سے ان کی ٹیسٹنگ جیسے کہ یہ windows کے پروگرام ہے ان میں کچھ نہ کچھ errors رہا جاتے ہیں تو پھر وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس وقت users اسے سمارک کرتے ہیں اور جیسے جیسے اس میں errors آ جاتے ہیں جن کی windows جینور ہوتی ہیں یعنی کہ انہوں نے خرید دی ہوتی ہیں تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے ان کو سامٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد خزان کے وجہ سے رگارڈنگ کو آف کیا تھا اور ہم مائکروسور وینڈو کی طرف ڈسکس کر رہے تھے اس میں جو errors بغیرہ آتے ہیں تو پھر پھر جب رپورٹ کی جاتی ہے تو وہ ان errors کو remove کر دیتے ہیں اس کے وجہ سے windows کے service pack آتے ہیں جیسے کہ windows 2006 آئی تھی تو اس کے service pack آئی تھی service pack 1 service pack 2 یعنی کہ ان errors کو remove کرنے کے بعد یعنی کہ اس software اپ ڈیشن اس سے لگا لیں اپ ڈیشن کرنے کے بعد جو ہوتے ہیں تو اس ورنس آج کمرا لگتا ہے یہاں تک کہ اسے پڑھیں یاد کریں اچھی طرح سے اور مجھے امید ہے کہ اس لیکچر کے بعد علامہ جنویلی کو آپ لوگوں کے تارویز گرہ اپن ہو جائیں گے آپ لوگوں کا service ختم ہو چکا ہے اور آپ نے بس صرف گر میں بیٹھ کے یاد کرنا اور پڑھنا ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے اللہ حافظ